بات تمہارے اور میرے رسطے کی تو ہے ہی نہیں نہ مجھے تم پر شک ہے اور نہ تمہیں مجھ پر اوشواس ہے مجھے پتا ہے کہ تم مجھ پر اوشواس کرتے ہو بات تو یہ ہے کہ تمہیں جرا سا کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو تمہاری زندگی میں اس کا اثر کیوں پڑتا ہے تم کیوں اپنی زندگی میں ان چیزوں کا اثر ہونے دیتے ہو جو چیزیں تمہارے آس پاس بھی نہیں ہیں تمہارے آس پاس کوئی آتا ہے اور تم سے جرا سا کچھ کہہ دیتا ہے اور تم بچلت ہو جاتے ہو تمہاری پریشانی کی وجہ ہی صرف اتنی اسی ہے چھوٹی چھوٹی سی پریشانیوں میں اپنے آپ کو اتنا بچلت کر لیتے ہو کہ جیسے تمہیں لگتا ہے کہ اب تمہاری زندگی میں سب کچھ بگڑنے والا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں جب تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری زندگی میں کچھ بھی بگڑنے دوں گا ہی نہیں اب تو پھر کیوں بیچینی کیوں پھر اپنے آپ کو بچلت کرنا میں مانتا ہوں کہ پچھلی دنوں میں جو اٹنایاں تمہارے ساتھ ہوئی ہیں جن چیزوں سے تم گزرے ہو وہ چیزیں تمہیں ہمیشہ بچلت بیچین کر دیتی ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ سنو اور سمجھو اس بات کو کہ جو پیچھے گزر گیا اس کو کیوں یاد کرنا کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری پیچھے والی زندگی واپس لوٹ کر آئے گی بلکل بھی نہیں آئے گی میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ صرف تمہاری پرکشا کا دور تھا ختم ہو گیا ہے ختم ہوئی تمہاری پرکشا اب تو تمہارے پرکشا کے پرنام کی باری ہے اور پرنام آ چکا ہے جس میں تم بہت اچھے سے اتین بھی ہوئے ہو کیا تمہیں نہیں پتا کیا تمہیں بار بار میں نہیں بتاتا ہوں جب تمہیں بار بار بتا رہا ہوں تو پھر بیچینی کیسی پھر یہ پریشانی کیسی میں جانتا ہوں کہ جس سنگھرس کے دور سے ابھی بھی تم گزر رہے ہو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک اتنے سوابی مانی بچے ہو تم چاہتے ہو کہ ہر چیز تم اپنی محنت سے لو تم محنت بھی کرتے ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری محنت کو نظر انداز کر رہا ہوں میں محنت تمہاری دیکھتا ہوں ہاں مجھے پتا ہے کہ جتنی محنت تم کر رہے ہو ابھی اتنی سفلتا تمہیں نہیں مل رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ تمہیں سفلتا ملے گی ہی نہیں نسچنت رہو تمہیں سفلتا بھی ملے گی اور تم سفل ہو کر بھی دکھاؤ گے دیکھ لینا ہاں ابھی جو دور چل رہا ہے اس کو چلنے دوں محنت میں اپنے کمیمت آنے دینا محنت کو اپنے لگاتار کرتے رہنا تاکہ تمہاری محنت میں کوئی کمی نہ ہو اور تم اس کا پرنام اچھا لے کر آ سکو تمہیں میں ایک بات کہتا ہوں اداس مت ہو پریشان مت ہو اور میں تم سے بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ بیٹی ہوئی جندگی گجرہ ہوا سمیں واپس لوٹ کر نہیں آئے گا ختم ہو چکا ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب تو اچھے دنوں کی شروعات ہے اور ان اچھے دنوں میں اپنے آپ کو پریشان مت کرو میں ہوں ہر پل تمہارے ساتھ ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں تمہیں بے چین ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے خوش رہو اور اپنے آپ کو مست رکھو ویست رکھو تاکہ تمہیں اچھا کچھ کر سکو اور ہمیشہ لگاتار اپنے کام میں ویست رکھو خوش رہو ہمیشہ خوش رہو